اددت والا کیس ایڈیشنل سشن جج صاحب کی کوٹ میں تھا لاس آرڈر کے مطابق جج صاحب نے نو بجے آرڈر ایناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا اس کیس میں اپیلنڈ خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے آج نو بجے استدعہ کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے اس لیے کیس کو ساڑھے دس بجے کے لیے رکھا گیا ساڑھے دس بجے اس مرتبہ پھر لاس ٹائم کی طرف جس طرح کوٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا کمپلین ان خاور مانے کا خود آیا عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دس منٹ کا ٹائم چاہیے عدالت نے اپنے پروسیڈی ریگولیٹ کرنے پر اس امید سے کہ آج آرڈر ایناؤنس ہوگا اس لیے عدالت نے اس کو دس منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے بڑی غیر اخلاقی گپتگو کوٹ کے اندر کیے ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے گیا سات مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا گیارہ مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا ہم نے ججت آپ سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم انصاب کی خاطر اس کیس کے آخری پیسلی کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو اس کے لیے ہم خاموش ہیں آخر میں ججت آپ پر پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاب کمپلین انخاور مانے کا ہائی کوٹ نہیں گئے تھے اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کوٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کوٹ پیسل کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ ناانصافی ہے یہ فنڈمنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے یہ انصاف کا قتل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکوست کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنٹ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنٹ کر لے یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف دو گنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایویڈنس کی کراس اگزامینشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹرمائزیشن بوگس اور بویسلس کیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنٹ نہیں کیا عدلیہ سے ہم بڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم کوششے کرتے ہیں ہم ہماری اسلام آباد ای کوٹ سے استعدائے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جبکہ سی ون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے دس بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجے آپ لان جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواستے ڈسمیس ہو گئی تھی یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے جی پلیز شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جس طرح کہ بیرسر گوھر نے آپ کو بتایا بھیج پہ آجائے جس طرح بیرسر گوھر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائٹ نے پورا موقع دیا ایک خاص دیکرم سے ہم نے بیہیو کیا لیکن جس طرح سے خور مہنکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیشنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی پہنچ باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکرم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک حضیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی ادم احتکام ہے وہ سیاسی ادم احتکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کی ان کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنائے جا سکتا ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لیے میں مختصر دو پوائنٹ کروں گا یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج پیستہ آ جانا تھا آج اکر میں پیستہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرلون کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں قبل شعظم صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے وقلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے اپنے وقلا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی استعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکہ صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجٹ رہائی ہے اس کے لئے ہم نے کڑھا گھوٹ بھی پیا ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پینڈ ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کٹ ڈسپلین ہے الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی آج ہماری استدعہ ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریجی میں کہتا ہے پلیس ٹیپ اپ آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا جس طرح کہ استعماباد کے استعماباد ہائی کورٹ کے چھے جت صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشن کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج ساپنی کرنا چاہیے بہت شکریہ کافی بات ہو گئی ہے میں صرف یہ کہوں گی خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی 52 فیصد آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس کے سمتہ یہ جھتیا کیس بنایا گیا ہے جو زبان بولی گئی جو گالی گلوچ کی گئی اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے ہمیں حیران تھی کہ خاور مانکہ نے آج عورتوں کی عزت اچھالی گالی گلوچ کی لیکن عدالت خاموش رہی جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے شرمندہ بھی ہوئے راج ہمارے سر بھی جھکے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تحمتیں لگیں گی ان کو گالیاں دی جائیں گی تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی 52% عبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہیں یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے یہ صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کی جو اسلامی جو سسائیٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت بڑا مربانی کریں میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد اور جلد اس پر نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنٹلوٹ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے تینکیو بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد آج بہت ہی افسوسناک دن ہیں وطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقالات ہی ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں انداز میں میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کورٹ میں تھے آج ہائی کورٹ میں محترم چیز جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائیفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کو چھٹی آدائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اپیشل ڈاکمنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں وزیراعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا یہاں جب پہنچیں تو ایک عجب تماشا دیکھا ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانکہ صاحب کو مولد دے رہی اور دس منٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور ماںیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریسٹرگور صاحب نے عمریوت صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بین نے کمل شوزف صاحب نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بس اترام کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدد میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سوفٹ ویر کی اپ ڈیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتے سال پانچوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کونکوکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سادشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں امت کا لیڈر باہر نکلے گا شان سے نکلے گا اور واپس وزیراعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ